جہاں پر سب سے زیادہ تباہی بتائی جا رہی ہے وہ ہے جلو والی یہاں پر یہ سلاب زیادہ کیوں آتا ہے کہ علاقہ یہ بالکل نیچے ہے یا کوئی شگاہ پڑ جاتا ہے یا کیا ہے یہ کوہ سلمان اور دریائے سندھ کے درمیان کا علاقہ ہے لگ بھگ ڈیڑھ ساو کے قریب گھر مکمل وہ صفحہ ہستی سے مٹ کر اس جگہ پہ اندر چلے گئے ہیں اور اس جگہ پہ پانی بہرہ ہے میری جو معلومات کی حد تک ہے کہ پوری کی پوری تحصیلتوں سے ہم کسی علاقے کو چند ایک علاقوں کے علاوہ کسی کو مستثرا نہیں کر سکتے کہ یہ سارے کے سارے بدحالی کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے وہاں میرے گاؤں کا علمیہ ہے مسئلہ ہے یہ تو حکومت کی وجہ سے ہوا کسی بسی کو پروٹیکٹ کرنا اس کا پروٹیکٹیو بانگ بانگنا ہے یہ تو ہیوی مشینری کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لئے پتھروں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں علماء کرام عیمہ مساجد اور عوام یہ کیا کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک کی عوام بہت ہی یعنی اچھی ہے درد دل رکھنے والی ہے علماء کرام بھی بڑی کوشنگ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ جب مشکل میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر پورڈکاسٹ آپ جانتے ہیں کہ توفانی بارشوں نے سلاوی ریلوں نے پورے ملک میں تباہی مچارک کیے سب سے زیادہ جو متاثر علاقے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کے لسویلہ، اوجل، جھل مقسی وغیرہ اور اسی طرح پنجاب کا جو علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ شریف اور اس کے علاقے جلو شریف اور دیگر علاقے جو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تونسہ شریف کے رہنے والے مفتی صف اللہ تونسوی صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور وہ علاقے زیادہ متاثر کیوں ہیں کیا بارشیں زیادہ ہوئے ہیں یا سلاوی ریلے آئیں یہ کیا صورتحال ہے اسلام علیکم کیسے مفتی صاحب مفتی صاحب چونکہ آپ تونسہ شریف کے رہنے والے ہیں اور جہاں پر سب سے زیادہ تباہی بتائی جا رہی ہے وہ ہے جلو والی اور آپ ہے وہ اسی بستی کے رہنے والے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ سلاو زیادہ کیوں آتا ہے کیا علاقے یہ بالکل نیچے ہے یا کوئی شگاہ پڑ جاتا ہے یا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا جو علاقہ ہے خاص طور پر تحصیل تونسہ بلکہ یونسے مجلے ازی اللہ ڈیراغ عزی خان یہ کوہ سلمان اور دریائے سندھ کے درمیان کا علاقہ ہے یعنی پہاڑ کے دامن میں ہے اس لئے اس کو دامان بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر ہمارے علاقے کو تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوہ سلمان پہ پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ بارش اکٹھی ہو کر تقریباً تحصیل تونسہ میں سات ندیاں ہیں سیلابی راستے ہیں ان سے وہ پانی آتا ہے نیچے دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے مثلا ایک کوہ رود کوڑا کہتے ہیں دوسرا ہمارا جو ہے جس کو رود وہوہ کہتے ہیں یعنی وہوہ ندی آپ کہہ سکتے ہیں کوڑا ندی کہہ سکتے ہیں اسی طرح لتڑا ندی ہے باٹھی ندی ہے کوہ ندی ہے سانگھر ندی ہے تو یہ ندیاں ہیں اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو ہم دریائے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان میں جب پانی ہوتا ہے تو وہ دریائے کی طرح پانی آتا ہے دریائے کا منظر پیش کرتا ہے سات ندی ہیں سات آٹھ میں بھی ایک ہو سکتی ہے تو اس طرح سات آٹھ ندی ہیں جو پہاڑوں سے ریلے آتے ہیں کوہ سلمان مغرب میں ہے تو وہاں سے بارشیں ہوتی ہیں پانی آتا ہے تو وہ پانی کٹھا ہو کر جسے ہم ندی تو بس ہم تعبیر کر رہے ہیں ورنہ وہ دریائے ہوتا ہے تو وہ دریائے کی شکل میں پھر دریائے سندھ میں آ کر وہ پانی گرتا ہے جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو پانی کم ہوتا ہے اس مرتبہ کوہ سلمان پہ بارشیں زیادہ ہوئیں اور ہمارا جو ہے وہ وہاں ندی یا رود وہاں جو ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ابھی اس یعنی دو ہزار بائیس میں جتنا پانی اس میں آیا ہے یہ ریکارڈ ہے یعنی اس سے پہلے اتنا پانی کبھی نہیں آیا یعنی سب سب کا ریکارڈ ٹوٹ گئے تو بہت بڑا ایریا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کلومیٹر یا اس سے کچھ کم وسط کا حامل ہوتا ہے اور اس میں بیس پچیس تیس فٹ تک پانی چلا جاتا ہے اوپر اوپر اتنا اونچا ہوتا ہے تو یہ پانی جب آتا ہے تو یہ پانی ہمارے لیے عموماً رحمت ہوتا ہے کبھی زحمت بھی بن جاتا ہے رحمت اس طرح کہ ہمارے علاقے کی آبادی اس سے ہوتی ہے جو فصلیں ہوتی ہیں کہ لوگ جب پانی کم ہوتا ہے اس کے سامنے بند باند دیتے ہیں اور اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر پھر اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں پھر باری باری اس سے کھیس سہراب ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر آبادی بھی نہیں ہوتی ہے اس کو توڑ کر چلا آتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر یہ گاؤں بستیوں میں چلا جاتا ہے کہیں سے بند ٹوٹ گیا تو ہمارا جیسے ہمارا گاؤں ہے جلو علی اس کا نام ہے تحصیل تونسہ کا ایک گاؤں ہے تو یہ اس حالیہ جو سہلاب ہوا اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شروع میں تو پانی اوپر تھا اور بند ایک آت جگہ سے ٹوٹا تو لوگوں نے کوشش کر کے اس بند کو بندنے کی کوشش کی اپنی مدد آپ کے طرف کچھ گزارا ہوا پھر اس سے کٹھائی شروع ہو گئی اور جب کٹھائی شروع ہوئی کٹھائی کیسے شروع ہوتی ہے کٹھائی یوں ہے کہ مثلا یہ پانی کا راستہ ہے وہ دریا ہے وہ گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا گاؤں ہے تو گاؤں زہرے کے دور ہوتا ہے تو ایستا یہ جو پانی زمین کے نیچے کٹھاؤ کرنا شروع کرتا ہے اور زمین کے حصے توڑے گرنا شروع ہوتے ہیں اب توڑے توڑتے توڑتے ہمارا جو وہ شہر پناہ تھا بند تھا اس کا پروٹیکٹیو بند وہ بھی ٹوٹ گیا وہ ختم ہو گیا پانی میں گر گیا پھر پانی آگے کٹھاؤ کرتے کرتے آبادی تک پہنچ گیا اور اس وقت تک یہ جیسے بتایا گیا میری معلومات کی حد تک لگ بھگ ڈیڑھ سو کے قریب گھر مکمل وہ صفحہ ہستی سے مٹ کر اس جگہ پہ یعنی اندر چلے گئے ہیں اور اس جگہ پہ پانی بہرہ ہے یعنی کوئی بندہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کبھی آبادی تھی نصیح منصیح جیسے نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اس کے بعد جو وہ ہے پورا گاؤں ہے مزید جو گاؤں کے لوگ تھے سہرے ڈرک کے مارے اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر اونچی جگہوں پہ ادھر ادھر چلے گئے اور اس ڈیڑھ سو گھروں کے علاوہ جو باقی قریب والے گھر تھے کافی تعداد میں گھر اب انہوں نے کہا اب جب یہ ڈیڑھ سو چلے گئے تو ہمارے گھر کا نمبر ہے ابھی کل کیونکہ ابھی تک بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں جو ان کے ہاتھ میں آتا تو وہ اس کو توڑ کر کہ اگر ہمارا گھر گیرے تو کچھ تو بچ جائے اب زہرے کے ادھر یہ ہے مطلب ہے کہ سہلاب کا خطرہ اوپر سے بارش اور گلیاں کچھی گاؤں کی کیچار اور چیزیں لے جانے کی بھی لوگوں کے لئے بہت مشکل تھی جو ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے لوگوں نے نکالا سامان لیکن زہرے کے کتنا سامان نکال سکتا ہے بہت سی چیزیں بہ گئے لوگوں کو بہت زیادہ اس سے پریشانی ہوئی اور یعنی میں تو نہیں تھا وہاں پہ اس وقت جب یہ منظر ہوا تو گاؤں کے لوگ بتا رہے تھے کہ جیسے قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ بچے عورتیں خواتین سب روہ رہے ہیں یہ سارے رو کر بھاگ رہے ہیں کیونکہ اپنی یعنی زنگی بھار کی جو جمع پونجیا اور امیدوں کا مرکز چھت ہوتی ہے تو جب اس کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے بہت آپ کا گھر بچیا وہاں الحمدللہ ہمارا گھر محفوظ ہے لیکن دیکھیں مسلمان کے لئے تو یہ فرق نہیں ہوتا کہ میرا گھر گرہ ہے کسی اور کا گرہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو ڈیڑھ سو گھر گرہ ہے میرا ہی گرہ ہے اور جو بچے ہیں وہ میرے گھر بچے ہیں تو اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہوتی تو اللہ تعالی اچھے سب سے تباہی ہے جلو والی میں ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بستیاں وہاں بھی تباہی ہوئی ہے اسی طرح آپ دارے نا سات ندیاں ہیں بلکل اگر تو سب کو بلکل ہوئی ہے اور زہر ہے کہ میں چونکہ اس لئے میں نے اپنی بستی کو ہائی لیٹ کیا کہ وہ میرا گھر ہے مجھے اس کے صبح و شام ہر ایک کا پتہ ہے اس کے ساتھ ہمارے قریب ایک لٹڑا گوہ ہے بستی ہے لٹڑا تو اس میں بہت نقصان ہوا اسی طرح وہوا ہے تو وہوا میں لوگوں کا نقصان ہوا پھر وہوا کے نیچے بستیاں تھی یعنی اوپر سے شہر کو بچانے کے لئے بند توڑا گیا تو نیچے بستیاں تھی ان میں اچانک پانی گیا تو بہت سی بستیاں وہ بیچارے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اسی طرح اس سے وہوا سے آگے پھر ٹیبی کیسرانی ہے ریتڑا ہے تو وہاں کے علاقے بہت متاثر ہوئے اور ریتڑا اور ٹیبی کیسرانی سے اوپر بستیاں ہیں کچھ جو ان کو وہ دوسرے والا یعنی لٹڑا بھی نہیں بلکہ اس کو آگے والا جو وہ ہے باٹھی والا یا کونہ ہاں کونہ وغیرہ وہ اس کو ندی لگتی ہے تو ان کا اس طرف اسے پانی ٹوٹا آیا ہے تو ایک بستی تھی اس کا نام ہے لیلیانی اس طرح بستی دوانی تو بلچانی مالہا چھانگا روڈا ٹیبا تو یہ جو بستیاں یہ متاثر ہوئے تو لیلیانی اور دوانی یہ بستیاں تو مکمل تباہ ہو گئیں یعنی اچانک آیا پانی اور لوگوں کو ادراک بھی نہیں تھا اور وہ بیچاروں کا سامان بہ گیا آج مجھے صبح ایک دوست نے وہی سے فون کیا وہ بستی دوانی یعنی اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ دور ہے تو ابھی تک وہاں کوئی رفعی ادھارے نہیں پہنچ سکے اور لوگوں کے گھر گئے اوپر بارش ہے تو ان کو سر چھپانے کے لئے ان کے پاس خیمیں نہیں ہیں اور اس طرح مشکلات ہیں یہ تو اس طرح کما ہوگی آگے سانگھر ندی ہے تو سانگھر ندی کے جو ہے نا اس کے گرد گرد منگروٹھا سوکڑ اور بہت سی بستیاں زہر ہے کہ ایک ایک گاؤں کا بندے کو نام نہیں آتا ناڑی ہے مختلف شہر ہیں جن کے بارے میں ہمیں اطلاع پہنچتی رہی تو وہاں لوگوں کا نقصان ہوا منگروٹھا میں سوکڑ میں اسی طرح ہمارے جو نیچے کچھ آبادیاں ہیں ہمارے گاؤں کے نیچے تو وہاں ایک ڈرین بہتی ہے وہ بھی اسی طرح ایک نالہ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے تو وہ ٹوٹ گیا ہے جب وہ ٹوٹا تو اس میں پانی بہت زہر ہے کہ وہ پانی جب اچانک لوگوں کے فصلوں میں گیا تو فصلیں تباہ ہو گئی گھروں میں گیا تو گھر تباہ ہو گئے تو بستی چرکن ہے اور کالو والا ہے اس طرح کے اور ہیں تریمنٹ ہے تو یہ یوں سمجھ لیں کہ پوری میری جو معلومات کی حد تک ہے کہ پوری کی پوری تحصیل توانسا ہم کسی علاقے کو چند ایک علاقوں کے علاوہ کسی کو مستثرا نہیں کر سکتے کہ یہ سارے کے سارے بدحالی کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں اور بہت ہی پریشان ہے باقی جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں سندھ میں وہ بھی ہم سن رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارے سامنے اپنا علاقہ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی صورتحال ہے تو اس کی صورتحال بہت ہی ناگفتہ بے ہیں مفصد یہ بتائیے ابھی دیکھیں تین صورتیں ہوتی ہیں تین سطحیں کام کرنے کے ایک ہے کہ حکومت فوج اور حکومتی مشینیر کے کام کرنے کا دوسرا ہوتا ہے کہ رفاہی ادارے فلاہی تنظیم یہ کام اور تیسہ ہوتا ہے کہ عوام اور علماء کرام کیا کریں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے دیکھیں جو میرے گاؤں کا علمیہ ہے مسئلہ ہے یہ تو حکومت کی وجہ سے ہوا مطلب ہے کہ عوام تو اتنا بڑا بند کیسے بان سکتے ہیں کسی بسی کو پروٹیکٹ کرنا اس کا پروٹیکٹیو بند باننا ہے یہ تو ہیوی مشینری کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لئے پتھروں کی ضرورت ہوتی ہے مظلہن اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں ہمارے گاؤں کے نیچے یہ جو چھے کلومیٹر کے فاصلے پر پول ہے جو سندھ اور پنجاب کو ملاتا ہے بڑا پول ہے وہ اسی ندی کے اوپر ہے تو اس کے دونوں کناروں پر کٹاؤ شروع ہوا تو حکومت فوری طور پر چوکرنا ہوگی اور انہوں نے پتھر منگا ہے ابھی تک وہاں کوئی اے سی ڈی سی لیول کا بندہ بھی نہیں آیا وزیر اعلیٰ یا بڑے یعنی ڈیر سو گھر صفحہ سی سے مٹ گئے اور ابھی تک کوئی اے سی ڈی سی یا اس طرح کا کوئی اور ذمہ دار وہ نہیں آیا جو کچھ اے بعض لوگ آیا بچارے لیکن وہ ایسے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ عشق شوئی کر کے بچارے دکھ درد کا اظہار کر کے چلے گئے جو ان کے بس میں ہوگا انہوں نے کیا ہوگا لیکن ابھی تک یعنی بہت بڑے لیول پر کچھ اس طرح اس کو کوئی سنجیدگی سے لیا گیا ایسا نہیں ہوا فلاحی رفاہی ادارے تنظیم یہ کیا کر سکتے ہیں اور حکومت کو میں آپ پہلی بات کمپلیٹ کرلوں اسی طرح جو دوسرے اس پر ہیں تو حکومت کو چاہیے وہ فرنٹ لین پر ہو حکومت کے پاس پٹواری ہوتے ہیں ان کے پاس سکول ٹیچر ہوتے ہیں وہ ڈیٹا جمع کرتے سب کچھ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلاحی تنظیموں کے لئے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کو پوری طرح سے معلومات نہیں دی جاری ایک بستی جو جس کے علم میں ہوتے ہیں وہاں دس تنظیمیں پہنچ جاتی ہیں اور دوسرا جیسے میں نے بستیوں کا آپ کو بتایا وہاں ایک تنظیم یہ تو حکومت کچھ ہے حکومت ایک انفارمیشنل پورٹل بنائے اس پر پولی معلومات دے کہ کون کون سی بستی کسا تک متاثر ہے بلکہ حکومت کچھ ہے ڈیٹا جمع کر کے متاثرین کے نام کسی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے تاکہ جو رفائی کام کرنے والے لوگ ہیں زہر حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی لیکن ان کے لئے وہ ہوگا اچھا جہاں ایک اجتماعی طور پر حکومت لیڈ کرے کہ جتنی رفائی تنظیمیں کام کریں حکومت کے ریکارڈ میں ہوں اور دوسرے لوگوں کے ایکسس ہو اب ایک ٹرسٹ والوں کو پتا چل گیا کہ اس گاؤں میں پچاس لوگ راشن تقسیم کر کے گئے ہیں اور سو متاثرین ہیں تو وہ دوسرے پچاس کون سے اس کا ڈیٹا اس کے پاس ہو اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بس ان کو آ کر سارے دے رہے ہوتے ہیں اور جو شریف سفید پیش لوگ ہوتے ہیں میرے خالے کہ حکومت اور کچھ بھی نہ کرے یعنی حکومت کے پاس اگر اتنی صلاحیت نہیں یا افراد نہیں ان کے پاس معاشی کم از کم ان کے پاس افرادی قوت تو ہے تو وہ ڈیٹا اس طرح کا منظم کرے کہ اس جیسے کوئی اپلیکیشن اس موقع پر بنا دیتے فوراں پتا چل جاتا کہ کس جگہ پہ پانی آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے پانی کے معلومات کا ایک اس میں پورٹال ہو کہ جی پانی اب کس کس ندی میں آ رہا ہے کب آ رہا ہے اب لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے بتا رہے ہوتے بھی تمہارے ہیں حکومت ہو سکتا ہے حکومت کے ادارے تو جاری کرتے ہوں گے لیکن عوام کی اس تک ایکسیس نہیں ہے تو ایسی ایک ویب سائٹ ہو ایسا ایک پوری اپلیکیشن ہو جس میں سارے متاثرہ علاقوں کے نام ہو پھر انفارمیشن ہو جہاں دور دراز کے لوگوں کو پتا ہو کہ دو گھنٹے بعد پانی کیونکہ پانی فوراں تو نہیں آتا بارش ہوتی ہے کئی گھنٹے بعد پانی پہنچتا ہے تو نیچے والے علاقوں کو پتا چل جائے ابھی پانی آ رہا ہے تو وہ محفوظ ہو جائیں اسی طرح متاثرہ بستی کا ڈیٹا لوگوں کا ڈیٹا جن کے گھر گی رہے ہیں تو حکومت اگر یہ بھی کر لے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ عوام جو اپنی مدد آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا کام منظم آرگنائزڈ ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اندرین حالات جو آپ حالات بتائیں اس میں علماء کرام عیمہ مساجد اور عوام یہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہمارے ملک کی عوام بہت ہی یعنی اچھی ہے درد دل رکھنے والی ہے اور علماء کرام بھی بڑی کوششنگ کرتے ہیں یعنی اب موجودہ حالی جو حالات میں ہمارے سامنے ہیں کہ عوام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مطلب ہے کہ قریب والی بسی کو جب پتا چلا ادھر مشکل ہے وہ بیچارے جس ہاتھ تک کر سکتے ہیں تعاون کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ جب مشکل میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعاون کریں یہاں تک خبر آئی کہ وہاں پر جو مردے تھے ان کو دفنانے کے لیے خوش زمین نہیں مل رہی تھی ہر تر بارش بارش ہے اب ہمارے گاؤں میں تو لوگوں نے جو اوپر محفوظ لوگ تھے انہوں نے دیا تو ایک آدمی مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں میرے گھر میں ایک فیملی کی گنجائی تھی وہاں ساتھ فیملیاں رہ رہی ہیں تو وہ اب آٹھویں فیملی کو اگر ضرورت ہو تو وہ کیسے کرے گا عوام بیچاری اور دوسرے نمبر پر رفاہی تنظیمیں وہ بیچاری وہ بھی اپنے طور پر کام کرتے ہیں اور علماء کرام کا جو کردار ہے تو علماء کرام چونکہ لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں ایسے موقع پر تو علماء کرام کا کردار مدارس کا کردار بہت نمائے رہا ہمارے علاقے میں جہاں تو علماء نے اعلان کیا کہ مدارس میں جو آنا چاہے جو قریب کے لوگ بلکل آج ہیں ہمارے مدارس آپ کے لئے کھلے ہیں جس حد تک آپ کا تعاون کر سکتے ہیں اور جگہ جگہ مدارس کے علماء اور دینی اداروں کے لوگ ٹرسٹ اور یہ ما شاء اللہ یہ پہنچے اور دوسرے جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف دینی ادارے نہیں بلکہ جو بھی درد دیر لکھنے والے مسلمان تھے انہوں نے اپنے طور پر کردار ادا کیا لیکن ظہر ہے کہ یہ کردار کتنا بیچارے ادا کر سکتے ہیں بس کوئی آنسو بہا سکتے ہیں کوئی سو پچاس ہزار دو ہزار دے سکتے ہیں کوئی کھانا دے سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے ایک جیسے پورے اس کو وہ کرنا سمالنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے حکومت جب تک اس کو ارگرنائز نہ کرے تو لوگوں کے لئے مشکلات تو ہیں بلکل آپ نے درست فرمایا مفتی صاحب لیکن اصل بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جب ملک و قوم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت علماء کرام کو چاہیے کہ صبر کی تنقین کریں تسلی دیں اور ان کو سنبھالنا ان کو خیمے فراہم کرنا ان کو روٹی فراہم کرنا علاج محالجہ کا کام کرنا یہ تو حکومتوں کے کام ہوتے ہیں عوام ٹیکس کس لئے دیتے ہیں حکومتوں کو بلکل آپ جا فرما رہے ہیں اصل تو کام حکومت کا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت بڑے لیول پر بھی نہ کرے کم از کم اتنا ڈیٹا فراہم کرے اور لوگوں کو منظم کرے اور اچھا ہمارے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہوا اور لوگ ابھی تک اس دکھ کو نہیں بھول سکتے کہ ہمارے اس کو یعنی اتنے بڑے مسئیبت زیادہ علاقے کو میڈیا نے نیشنل میڈیا نے بلکل کوریج نہیں دی آپ سوشل میڈیا کھولیں تو آپ کو ہر ایڈی پہ فیس بک پیج پہ اتنی آپ کو ویڈیوز ملیں گی تصویریں ملیں گی لوگ بیچارے لیکن ہمارے نیشنل میڈیا نے بس اس کو ایسے جزوی چلایا اور بلکل توجہ نہیں اگر ہمارا نیشنل میڈیا اس کو ہائی لیٹ کرتا اور عرباب اقتدار لوگوں کو متوجہ کرتے تو لوگ اپنی مدد آپ کے ساتھ اور اصحاب خیر مخیر حضرت وہ بہت کچھ کر لیتے اور جتنا نقصان ہوا اس سے بہت کم ہوتا اس کی تلافی ہوتی لیکن بس افسوس جیسے دوسرے ہمارے کام وہ سستروی کا اور انتظامی ہماری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں ایسے یہ والا بھی مسئلہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے اور ہمارے پورے ملک کو سن پنجاب بلوچستان جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی بچارے مسیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں سالاب میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکل دور کرے اور سب کو عزت و آفیت کے ساتھ دوبارہ جس طرح ہستی بستی ان کے گھرتے اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو دوبارہ آباد کرے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے آپ چونکہ تونسلہ شریف کرینے والے ہیں اور جلو والی بستی کے ہیں تو وہیں پر سب سے زیادہ تباہی بتائی جا رہی ہے جی ناظرین آپ نے صحیح صورتحال جانی مفتی صحف اللہ تونسلہ شریف صاحب سے اب کرنے کا کام تو حکومت کا ہے کہ حکومت بند باندے اور صحیح ڈیٹا جامع کر لے اور لیکن آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کرنا ہے آپ نے دامے درمے قدمے سخنے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ نے اپنے اپنے دکھ ہی بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے ان کے ان کے ہاتھ بٹھانا ہے آپ نے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں آپ لکھنے والے ہیں تو لکھنے والے ہیں تو ان کے حق میں آواز اٹھائیں اگر آپ آپ کا کوئی فراہی دارہ رفاہی دارہ ہے تو ان کے لئے آپ کھانے کا بندوبست کریں اگر آپ ہسپتال کے مالک ہے تو ان کے لئے علاج معالجہ کریں اگر آپ خیمے بست دے سکتے ہیں تو خیمے دے دعا بلند کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے الامین یا رب العالمین